ہائے دوستو میرا نام شہزادہ سنگ پور آج کا دن 5 جون ورلڈ انوارمنٹ ڈے کے رومے منایا جا رہا ہے اور اس بار کا تھیم ہے بائیو ڈیورسٹی اور اس بار اس کو ہوسٹ کر رہا ہے کولمبیا تو جیسے میں نے پہلے بتایا اس بار کا جو تھیم ہے بائیو ڈیورسٹی ہے جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں جینے کے لیے کھانا چاہیے ہوا چاہیے پانی چاہیے یہ سارا کچھ نیچر ہمیں دیتی ہے تو ہمیں اس نیچر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے ورلڈ انوارمنٹ ڈے اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جاگرود کیا جا سکے خاص کر گورنمنٹ کو یا سیلیبریٹیز کو یا ہم سب ہی کو تاکہ ہمیں بائیو ڈیورسٹی یا ورلڈ انوارمنٹ کے بارے میں ہم سو سکے اور ہم اس کو کھام کا خراب نہ کریں ہمارے آس پاس کے بائیو ڈیورسٹی کو ہم خراب نہ کریں تو ہمارے اس ایکو سسٹم کے اندر یعنی ہمارے اس پورے دنیا کے اندر بہت طرح کے جیت ینتو رہ رہے ہیں ہمیں اس کے پروٹیکشن کرنی ہے یہی اس بار کا تھیم ہے تو مجھے تو دوبارہ بیکی بینگ پر آنا پڑے گا کہ بیز کیسے ہرپ کرتے ہیں بائیو ڈیورسٹی مینٹین کرنے کے لیے کیونکہ بیز ایک بہت بہت ایلیمنٹ ہے جو انوارمنٹ کو ہلپ کرتا ہے یعنی کہ بائیو ڈیورسٹی کو انکریز کرتا ہے جیسے پورے سماد میں ہمیں پلمبر بھی چاہیے ڈاکٹر چاہیے یا انجینئرس چاہیے کیونکہ ہماری دنیا اس کے بغیر نہیں چل پاتے ہیں اسی طرح سے ہر ایک جیت جنتو جو اس دنیا کے اندر ہے اس کی کوئی نہ کوئی امپورٹنس ہے اور آج کے سامنے میں کافی ایسے جیت جنتو ہیں جو وپلپت ہو رہے ہیں یعنی کہ ختم ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کو سیو کرنا ہے انیس ٹائل کے ایک کوٹ ہے کہ اگر بیز ختم ہوگی تو چار سال کے اندر یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی تو بیز کیسے ہلپ کرتی ہے بائیو ڈیورسٹی کے لیے سب سے پہلا پولینیشن جتنا بھی ہمارا اگرو پرڈکٹ ہے بیز پولینیشن کا کام کرتی ہے ہمارے فوڈ کے اندر جیسے فروٹس ہوگے آئل سیڈ ہوگے یا کئی طرح کے گرینز بھی ہوگے بیز پولینیشن کے کاران اس کی ایل بڑھتی ہے بیز صرف اگری فیلڈ کے اندر پولینیشن کا کام نہیں کرتی بیز وائل پلانٹ کے اوپر بھی پولینیشن کا کام کرتی ہے وائل پلانٹ یعنی کہ جنگل ان ہر شرب کے اوپر کئی جیف جنتو ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں تو اس کے کاران ان کو اینکو بیز کو فوڈ ملتا ہے کھانے کے لیے اسی کو بلتے ہیں بیوڈیورسٹی پولینیشن کے علاوہ بیز خود بھی ایک پوڈ کا سورس ہے کئی جیف جنتو ہانی کو یوز کرتے ہیں کھانی ہمیین ہی نہیں ہوجتا ہے کئی جیف جنتو بھی جنگل ہی نہیں جو ہانی ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جب بیز مر بھی جاتی ہیں تو کئی انسیکٹ بیس کو بھی کھا لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ سرکل چلتا رہتا ہے تو ہم اس کو یہ بولیں گے کہ اس ایکو سسٹم کو چلانے میں بیس کا بہت بڑا یوگدان ہے تو ہمیں بیس کو سیو کرنا ہے تاکہ ہم بائیو ڈیویسٹری کو سیو کر سکیں تو میں آپ سبھی کو اپیل کرنا چاہتا ہوں بیگ کے پر کی ایڈاپشن اگری کلچر کے لیے نہیں ہونی چاہیے یہ ٹرائبل بیٹ میں بھی ہونی چاہیے اور یہ ہمارے شہروں میں بھی ہونی چاہیے کیونکہ شہروں میں ہمارے بیورو کیلٹس کے پاس ہماری سیلی بیٹیز کے پاس یا بڑے بیرنس کے پاس بہت ساری سپیس ہے بہت اچھے گارڈنز انہوں نے مینٹین کی ہوئے ہیں وہاں پر یہ بیگپنگ کر سکتے ہیں جب یہ وہاں پر بیس رکھیں گے تو یہ شہروں میں بھی بائیو ڈیویسٹری کا کام کریں گے تو میں اپیل کرتا ہوں سبھی سیلی بیٹیز سے جیسے سلمان کھان جی ہوگے کہ آپ ٹریز کے ساتھ ساتھ اپنے فارم ہوس کے اندر بیز بھی رکھیں تاکہ آپ سے پریریتھ ہوکے باقی لوگ بھی باقی پولیڈیشن یا بیرو کیٹس جن کے پاس بڑے بڑے بھنگلوز ہیں شہروں کے اندر وہ بھی بیز رکھ سکیں تو میں سارے سیلی بیٹیز سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سبھی پلیز بیگپنگ کو پرموٹ کریں کیونکہ یہ صرف سرکار کا کام نہیں ہے ویڈیشن یا بین جائیں گے بینی ویڈیشن زیادی شکریہ میں شکریہ موسیقی